اور اس ٹائم میں کھڑا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے بلکل سامنے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پارلیمنٹ ہاؤس تو نظر نہیں آرہا ناظرین اگرامی پارلیمنٹ ہاؤس کے بلکل سامنے کنٹینرز لگا کر بلکل پارلیمنٹ کا راستہ بند کر دی اگیا ہے اور یہاں پر مختلف قسم کی پولیس بھی کھڑی ہے ناظرین اگرامی پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوس جواد زہیر ابباسی جیسے کہ ملیشہ وردی میں پولیس جیسے کہ پاکستان رینجرز جیسے کہ اسلام آباد پولیس یا پھر مختلف قسم کے فورسز کے نوجوان یہاں پر کھڑے ہیں ناظرین اگرامی میرے ساتھ جو بھائی کھڑے ہیں گولڈن مین آف اسلام آباد ہیں یہ یہاں پر اسی اشارے کے اوپر پچھلے چھے مہینوں سے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں آئیے ان کنٹینرز کے حوالے سے اور اس پولیس کے حوالے سے ہم ان سے کچھ گپ شپ لگاتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں آپ شکر مالیکم اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے شہزیب اچھا شہزیب کتنے عرصے سے آپ یہاں پر کھڑے ہو مجھے چھے مہینے ہو گئے چھے مہینے ہو گئے تو مجھے اب یہ بتاؤ کہ یہاں پر ایک مخصوص قسم کی پولیس نظر آ رہی ہے ملیشہ وردی کی تو یہ پولیس پچھلے کتنے دنوں سے ہے ہفتہ ہو گیا یہ پولیس ہفتہ ہو گیا اچھا مجھے بتاؤ کہ اس ہفتے میں پورا ہفتہ ہی ہو گیا کبھی آپ نے یہاں سے کھڑے ہو گئے پارلیمنٹ ہاؤس کو دیکھا ہے ہاں کیسے میں دیکھ سکتا ہوں جب آگے ٹرینر لگے ہو گئے ٹرینر لگے ہو گئے وہ تو دیکھ تو نہیں نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ٹرینر لگے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتا اور ہن بھی اوپر نیشے ڈبل کر کے ٹرینر لگے ہوئے اچھا کنٹینر سے بیک سیٹ پر بہت زیادہ پولیس کھڑی ہے چونکہ یہاں پر ڈیوٹی ہے یہاں کے اندر کے کہانی آپ کو پتہ ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر کتنی پولیس کھڑی ہے کنٹینر کے بعد دو سو ڈیرڈ سو کھڑی ہوئے سو ڈیرڈ سو یا دو سو پولیس کھڑی ہوئے ہیں کنٹینر کے پیچھے تو باقی یہ جو سامنے کھڑی ہوئے ہیں وہ تو نظر ہی آ رہی ہے وہ تو ہوگی اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ یہاں پر مختلف پولیس والے ہیں ڈیفینیٹلی آپ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں آپ کی ان سے دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں تو مجھے کنٹینر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے یہ کس جگہ سے آئی ہوئی ہے یہ پولیس ایک تو سندھ والی پولیس ہے اور ایک لمباد والی ہے اور آک آرمی فوز بھی کھڑی ہوئی ہے اور رینجرز بھی کھڑی ہوئی ہے پشاور کی بھی پولیس کھڑی ہوئی ہے تو آپ کی یہ منع نہیں کرتے کہ آپ نے اس اشارے پہ نہیں کھڑنا یہ کھڑے ہونا یہ بڑا حساس اشارہ ہے ہم نے پارلی میٹ ہاؤس ہے ہم نے پارلی میٹ ہاؤس کو وسیل کر دی ہے تو لہذا آپ کسی اور اشارے پہ چلے جاؤں یہ تو غریب وہاں میں یہ بھی روزی کی جنہوں کی بھی روزی ہے کیونہ یہ سرکاری ملازم ہے میں بھی ایک غریب سا بند ہو اور تو میں بھی روزی کرتا ہوں اور لوگ سیل فیہ کھینکتے تو مجھے اس گریب بندوں نے کیا گریب کو بولی زبردست بہت شکریہ ناظرین گرامی یہ تھے گولڈن مین جن کا نام ہے شہزیب جو کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر پارلی میٹ ہاؤس مجھے پچھلے ایک ہفتے سے اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ سامنے سے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر سندھ پولیس بھی ہے یہاں پر پاکستان رینجرز بھی ہے یہاں آرمی کے نوجوان بھی ہیں اور یہاں پر کے پی کے پولیس بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سامنے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک سو یعنی کہ ون ہنڈر پولیس والے نظر آ رہے ہوں گے ان کنٹینرز کے پیچھے کمز کم کمز کم دو سو سے زیادہ پولیس کے جوان کڑے ہیں جو کسی بھی خطرے میں ہم نے آئیں گے اور خطرات کے ساتھ کھیل کر پاکستان کی جو پارلی میٹ ہے اس کی حفاظت کریں گے ناظرین گرامی میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے علاوہ آپ پارا کے مقام پر بھی کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور فیضاباد کے پل کے اوپر بہت زیادہ کنٹینرز کھڑے ہیں بند نہیں کیا گیا ہے راستے کو فیضاباد کی بلکل سائٹ پر روڈ کے کنارے اوپر نیچے کار کے بہت زیادہ کنٹینرز کھڑے ہیں اور یہاں پر بھی بہت زیادہ پولیس ہے ناظرین گرامی پاکستان سٹوریز اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے بلکل سامنے سے آپ نے ہوس جواد زہیر عباسی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ وقتن فوقتن عمران خان صاحب کے دھرنے کے حوالے سے میں آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا نئی سٹوری تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ